جس طرح پرشیہ گیا تھا وہاں آسان کیا ہے ان کو پتا نہیں تھا کلامِ باپ کا ایک پھٹا ہوا فرق کا حصہ اگر کسی گھر میں ملی آتا بارو چھڑک کر گن پائن پر ان کو چلا دیا جاتا ان کو رقاقست کر دیا جاتا تو بہرحال اللہ تعالیٰ حبیر ایمان برسامل قد نصیب پر بائے بڑوسی قلق کا ایک صدر میں نے بچھے جماں میں بتایا تھا امریکہ کی کٹ مدید امریکہ کے اشاروں پر ناشتا تھا میں سمجھتا ہوں کہ اپنی بی بی کے بعد جا کر غسل توڑنا ہوتا تو بھوش مفون کر کر گوشتا تھا شاید کہ میں اپنی بی بی کے بعد جاؤں کروں کیا نہ کروں اس حرام جانے لان مزدی اور جانیاں حفظہ کے ثانی ہیں جندر بڑی قداری کا کام کیا اور بڑی زلط و عثوائی کا کام کیا یہ تو کوش شہید کیا دبا واقعہ ہے اور بریس لپیڈروں نے کہا ہم اس کی ریپورٹ لیں گے تو ڈرموں کے اندر آسیر ڈال کر ہڈیاں گلانے والا آسیر ڈال کر ان بچیوں کے جسموں کو اس کے اندر ڈال لیا اور کہا کہ آؤ دے گو ایک ہڈی کا نام و نشان نہیں ایک لاش کا نام و نشان نہیں اس وقت بزرگ نے بد ہوا دی تھی اللہ اس کو اتباہ کرے گا اجنبیت کی موت مرے گا پرتیسی کی موت مرے گا اور کوئی سے پشنے والا نہیں ہوگا میرے رب کی قسم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ فرماتے ہیں اگر وہ اللہ کی قسم کھا کر کوئی بات کرے اللہ تعالیٰ اس کی لاج رکھتے ہیں اور اس کو پورا کرتے ہیں بیوی دور چڑی گئی اولاد بچھڑ گئی خاندام چڑا گیا کتے کے پھنجرے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بری محلوں کے اندر کتے زیادہ ہو جاتے ہیں کارپریشن والے چھوٹی چھوٹی جانیاں خودوں کو پکڑنے کے لیے اور اس کو وہاں سے ان کی منزل تک پوچھانے کے لیے لے جاتے ہیں عدالت کو آتا تھا اس کو در تھا کہ کوئی جانیا حقصہ کا بدلہ لے دے کوئی لاغ منزل کا بدلہ لے دے آج جس اللہ والے کو عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ نے مجھ سے شہید کیا اللہ کی قسم آج ابھی ان کے طور سے جنب کی پششوہ نکل رہی ہے اور یہ مردوب کے جسم سے ایسی مردوب نکل لے لگی کہ ان کے ماباں ان کی جوڑوں ان کے بچے قریب جانے سے قدر آتے تھے وہ اللہ والوں کی جو وہ وعدہ تھا اور زبان سے جو نکلی ان بات تھی وہ بھوڑی ہوئی